محل السنہ علی رحمہ ایک بڑی جی بات فرمائے کرتے تھے یہ چاہرہ ہے کہ آپ کی خدمت میں رکھ کر آپ سے دعائیں لے لو فرماتے تھے ایک بھائی کہ جو ہم لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم فارغ ہیں بالکل پہلے ایک واقعہ سن لی گئے مکت المکرمہ میں قاری امیر حسن صاحب رحمت اللہ علی بہت بڑے بذرگ بذرگ حضر شیخ زکریہ علی رحمہ کے خلافہ میرے اللہ نے بہت بڑا مقامتہ فرمایا تھا بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے حضرت مجھ پہ تو مکت المکرمہ میں میں بھی پیچھے پیچھے چلتا تھا کچھ مل جائے گا ظاہر ہے انہی بذرگوں کی جوتیوں کو دیکھ کر ہی تو کچھ ملتا ہے کفر نے کیا سمجھا ہے ظلم نے کیا جانا ہے کفر نے کیا سمجھا ہے ظلم نے کیا جانا ہے اللہ کے بندوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے اللہ والے تو اللہ والے ہو مکہ میں حضرت کے ایک مجلس چل رہی تھی میں بھی بیٹھا ہوا تھا حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی میری تو عقاد ٹھکانے آگئی ہوتی عقاد ٹھکانے آگئی ہوتی حضرت نے فرمایا کہ بھائی اپنے اصلاحی تعلق کی نسبتوں کو بھی اس وقت تک ظاہر نہ کرو جب تک کہ خود اہل نہ بن جاؤ ورنہ یہ بھی کبر ہے میرا تعلق تو فلا سے ہے ہاں مجھے فلا نے خلافت دی ہے بھائی یہ ان کا حسنِ زن تھا کہ انہوں نے خلافت دے دی ہے اگر میری حقیقت معلوم ہو جائے تو گھر کی غلامی بھی نہ دے یہ حسنِ زن ہے اللہم لا تآخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا يعلمون وجعلنی خیر مما یغلون یہ تو حسنِ زنے کے خلافت دے دی مگر اب خلافت کی مارکٹنگ ہوگی اخباروں میں مبارک بادیاں چھپ آئی جا رہی ہیں اخباروں میں مبارک بادیاں شائع ہو رہی ہیں حضرت کو خلافت مل گئی ہے ایسا لگ رہا ہے نعوذ باللہ جیسے ریڈی میٹ نبوت میں ہوئی ہے ہم ہوش میں رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ہمیں کہاں کہ کس کس مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں عزیزانِ ملت جب تک آدمی اہل نہ بن جائے اپنی نسبتوں کا بھی اظہار نہ کریں نسبتوں کے اظہار میں بھی محتاط رہے عزیزانِ ملت بزرگوں سے تعلق حضرت محیو سننہ علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر بار بار اس لے کریں حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جس کھویں سے پانی نکالا جائے اور اس مگر پانی نہ آئے کہیں سے تو ایک وقت آئے گا کہ پانی ختم ہو جائے گا اور کچڑ نکلنی شروع ہوگی جس عالم کا کسی اللہ والے سے تعلق نہیں ہے اس کے بیان میں نور نہیں ہے حضرت تھانوی نے تو سننے سے بھی میں نے فرمایا فرمایا اسے لوگوں کا بیان بھی میں سننا گو میں نے اس دور میں میں نے ابو الفیض فیضی کی بات کی لاب سے تاریخ میں میں اس دور میں بھی صحابہ کے ایسے ایسے گستاخوں کو جانتا ہوں جو فساد و بلاغت کی چادر تلے غلازت لیے گھومتے ہیں غلازت لیے گھومتے ہیں جن کی نظروں میں حضرت ابو حریرہ مشکوک ہے نوزم اللہ منظار آپ سوچیں سوچئے کیسی زلت ہے کیسی رسوائی ہے اللہ انہیں بھی ہدایت دے اللہ ہمیں بھی ہدایت دے ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے حضرت مہین اس سننہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اپنا بڑا کسی کو ہم سمجھ گئے تاکہ ہم بچ سکیں ورنہ شیطان تو ہر وقت عقابی نگاہ ڈالے وہ کس کو چکنا ہے اچھا دینداروں کو وہ شراب پلا کر تباہ نہیں کرتا ہے چوگلی کروا کے تباہ کرتا ہے دینداروں کو سوپ چلا کر برباد نہیں کرتا ہے بدنظری کروا کے برباد کرتا ہے اور آج کل تو بدنظری کے لیے کسی سڑک پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے بند کمرے میں ایک موبائل ہی کافی ہے کافی ہے جیسے نے اپنے موبائل کو قابو میں پا لیا وہ اس دور کا غوث و خطب بن جائے گا انشاءاللہ کمرے میں بیٹھا بیٹھا تو حضرت مہین اس سننہ نے ایک بڑی پیاری مثال دی آپ لوگ کو بھی بات اچھی لگی گی انشاءاللہ آپ نے فرمایا کہ بھئی آئل ٹینکر دیکھا ہے جو گاڑی میں تیل لے کر جاتی ہے گاڑی ہوتی ہے جو تیل لے کر جاتی ہے پیٹرول پمپے آئل فیل کرنے کے لیے تو آئل ٹینکر کے ٹینکی میں لاکھوں لیٹر تیل ہوتے ہیں ہوتے ہیں نہیں ہوتے لاکھوں لیٹر لیکن وہ ٹینکر بھی اپنی ٹینکی میں تیل لینے کے لیے کسی پیٹرول پمپے کھڑا رہتا ہے ہے نا اسے جب اپنے تیل کی ضرورت پڑتی تب کیا کرتا ہے اپنے پیٹ سے تیل نکالتا ہے یا کسی پیٹرول پمپے جاتا ہے اب اسے کہے کہ ارہا لاکھے بندے کیسا ناشکرہ ہے تو تیرے پیٹ پہ لاکھوں لیٹر کی تیل ہے اس کو چھوڑ کر تو پانس سو لیٹر تیل لینے کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوا ہے کہتا ہاں اس ضابطے کے تیل لینے کے لیے میں بھی محتاج ہوں تو جو لوگ تقوی پرہزگاری علم سمندر اور مریدوں کا بوجھ لے کر پیٹ پر چل رہے ہیں اور شیخِ کابل و فاضل بیڑے ہوئے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کسی تاٹ پہ بیٹھے ہوئے قلندر سے تعلق رکھا کرے جہاں جائیں تو یہ نہ کہیں آئیے اللہمہ بیٹھئے بلکہ پہنچے تو کہیں آگے چاہو جھاڑو لگو عقل ٹھکانے لگ جائے گی اللہمہ سلیمان ندوی جیسے عالم ہندوستان صدیوں میں دیکھتا ہے صدیوں میں دیکھتا ہے حضرت تھانوی کے پاس پہنچے اپنے آپ کو سپرت کر دیا اور فرمایا حضرت مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے میں کیا کروں حضرت تھانوی نے فرمایا اللہمہ خود کو مٹا دی خود کو مٹا دیجئے اتنا سننا تھا کہ وقت کی نگاہوں نے دیکھا کہ اندر مجلس حضرت تھانوی کی چل رہی ہے باہر جو چپلے سیدھی کر رہے تھے وہ کوئی اور نہیں علمہ سلیمان ندوی تھے خود کو مٹانا سکھیں اچھا پہننا بالکل اچھی چیز ہے اللہ نے دیا عالی درجہ کا کپڑا پہنیے مگر کپڑا پہن کر بی بی کو باہوں میں لے کر موڈلنگ مت کچھیں جن سے لوگوں نے تقریباً کئی کروڑ قرض لے رکھے تھے کئی کروڑ وہ علم فاضل لی اللہ سے درنے والے تھے اللہ نے بہت نوازہ تھا بہت نوازہ تھا اللہ ہم سب کو بھی نوازے آمین میں نے پڑھا کہ وہ کسی مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو ایک مقروض آدمی ان کے بغل میں کھڑا ہو کر پھر شرم سے پیچھے آ گیا کہ کیسے ان کے پاس نماز پڑھوں گا میں تو ان کا قرضدار ہوں ادا نہیں کر سکا اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن وہ آدمی اللہ کا بندہ وہ تاجر نماز کے بھائی کے پاس آیا تھا کہا کہ آپ کیوں ہٹ گئے تو انہوں نے وجہ بتائی کہا کہ آرہے مال میرے اور آپ کے بیچ میں ہے انہوں نے اسی وقت اعلان کیا آپ کو قرضہ بھی معاف کرتا ہوں اور چار پانچ کروہ جو قرض تھے سو رو کو معاف کر دیا ہوں نے سو رو کو معاف کر دیا ہوں اللہ کیسے بندے بھی اللہ کیسے بندے بھی وہ تحجد گزار وہ آدمی ہے کی نہیں مجھے یہ پتا نہیں لیکن اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے وہ کنفرم انشاءاللہ جنتی ہے جو آپ بھی دوسروں کی آبرو رکھ لیں تو ایسا مسلمان ڈھونڈ رہا ہوں جو لوگوں کی عزت رکھئے جو شکوے شکایت نہ کرے غیبت نہ کرے جو ڈھوننے کی کیا ضرورت ہے دعا کیجئے اللہ ہم لوگوں کو ایسا بنا دے سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ سو فیصد اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آئیر ویدک دوا ساتھ ہی موٹا پا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے علماء اکرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرہ موقع مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں چوکو اسٹار عالی کالٹی کے امدہ لذیز چاکلٹس علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع چوکو اسٹار اورم آباد مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں مزید تفصیلات کے لیے